ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں دو نام ایسے ہیں جن کو اگر انسان پڑے اور اللہ کے اسم جلل شانہو کے ساتھ جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ان تین ناموں کو پڑھ لے گا گویا کے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر ضرورت ہر خواہش کو پوری کر دیں گے چونکہ انسان زنگی میں خواہشات کا منبع ہے یہ انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ایک خواہش پوری ہو گئی تو بس اب مجھے ضرورت نہیں دوسری چیز کی انسان ایک چیز ایک خواہش ایک دعا پوری کراتا ہے تو فوراں جو ہے دوسری کے لیے وہ بیچین ہو جاتا ہے اس کی ضرورت آگے بڑھ جاتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منہو مانی لا يشبعانی کہ دو حریص جو ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ایک علم کا حریص ایک مال کا حریص اب مال کی چاہت ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مال کی حوص ایسی ہو کہ انسان اللہ رسول کو نراز کر دے اور بیدینی کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ گناہ ہے مال حاصل کرنے کی خواہش دعا کرنا اس کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین بقاعدہ طور پر اس پر محنت کرتے تھے تجارت کرتے تھے اور صحابہ کی تجارت مشہور ہے لیکن ہم اللہ سے تعلق بھی رکھیں اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ دو صفات کو جب جوڑ لیا جائے گا تو اللہ رب العزت انسان کی خواہشات پوری کرے گا انسان کی خواہش کیا ہے وہ ہر انسان اپنے طور پر جانتا ہے کہ انسان کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اچھا گھر مل جائے کوئی چاہتا ہے اچھی نوکری مل جائے کوئی کہتا ہے کربار بہترین ہو جائے کوئی کہتا ہے شادی اچھی جگہ ہے فلاں جگہ ہو جائے اب ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذاتی نام اللہ کو آپ ساتھ پڑھیں اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی دو صفات ہیں اللہ جلال والا ہے اور اکرام یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا اس میں ذات ہے اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا باقی اللہ کے صفاتی نام ہے ذاتی نام اللہ نے اپنا ایک رکھا ہے اللہ جس کو اگر آپ اس میں سے کوئی حرف بھی نکال دیں تو اس کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوگی باقی دنیا کے ہر نام میں سے ایک حرف نکالیں تو نام چینج ہو جائے گا معنی چینج ہو جائے گا لیکن آپ کائنات کے دو نام ایسے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام میں سے آپ وہ بھی اللہ کا نام ہے اور آپ پھر نام بھی نکال دیں لام بھی نکال دیں تو پیچھے لہو بچ جائے گا وہ بھی اللہ کا نام ہے پھر آپ لام بھی نکال دیں علف نکالا لام نکالا پھر لام نکال دیا پیچھے ہو بچ جائے گا وہ بھی اللہ کا نام ہے یعنی اللہ کا ذاتی نام اتنا پرکشش ہے کہ اس کا کوئی حرف بھی ہٹا دیں معنی چینج نہیں ہوگا معنی اللہ ہی بنے گا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ہے محمد واحد کائنات کا نام ہے اللہ کے بعد جس کا کوئی حرف ہٹا دیں معنی چینج نہیں ہوگا جیسے محمد محمد تعریف جس کی سب سے زیادہ کی جائے میم ہٹا دیں حمد وہ بھی تعریف ہے حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے اب ہا ہٹا دیں مد مد کا معنی ہے کھینچنا یعنی جہنم سے جنت کی طرف کھینچنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں منتقل کرنے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں شفاعت کریں گے روز محشر اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے میم بھی ہٹا دیں تو دعا بچ جائے گا دعا کہتے ہیں دعوت دینا تبلیغ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعی ہیں دعوت دینے والے ہیں ادعو الہ سبیلی ربکا بالحکمہ اور قل حاضی ہی سبیلی ادعو الہ اللہ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی صفات معنی چینج نہیں ہوتا آپ کے حرف کوئی بھی نام کا ہٹا دیں بلکہ آپ کی صفت ہی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کے ذاتی نام کو اللہ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ذل جلال والاکرام آپ اس جملے کو روزانہ ایک سو یارہ مرتبہ پڑھیں صرف ایک سو یارہ مرتبہ اور آپ اس کو چند دن پڑھ لیں اکیس دن پڑھ لیں آپ کی خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی جو دل میں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی اور اللہ کی مدد آپ کو نظر آئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم